مائکروسوف ورڈ میں آج کچھ سیکھنے سے پہلے مجھے ٹیکسٹ چاہیے اتنی ٹیکسٹ کے میں ٹائپ نہیں کر سکتا میں ٹائپ کرتا رہوں گا تو ٹائم زیادہ برباد ہو جائے گا اس لئے میں کیا کرتا ہوں انٹرنیٹ سے میں کچھ فائل کو میں اس ویکیپیڈیا میں جاتا ہوں یہاں پر میں کلک کر کے کنٹرول اے پریس کرتا ہوں اور کافی کر لیتا ہوں اس ٹیکسٹ کو اس ٹیکسٹ کو کافی کرنے کے بعد میں میں آتا ہوں مائکروسوف ورڈ میں یہاں پر میں پیسٹ نہیں کروں گا بلکہ پیسٹ سپیشل کروں گا پیسٹ سپیشل کس طرح کرتے ہیں کنٹرول آلٹ اور وی پریس کریں دیکھیں ایک پیسٹ سپیشل کا ڈیالو باکس میرے سامنے آیا میں کلک کرتا ہوں ان فارمائٹڈ ٹیکسٹ کو اور میں اوکی کر دیتا ہوں یہ میں ٹیکسٹ جہاں سے لائیا اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا آپ بھی اس طرح سے ٹیکسٹ لیں کیونکہ آپ اتنا یہ دیکھیں کتنے پیجز ہیں میں کنٹرول پکڑ کر زوم کرتا ہوں کنٹرول اور سکرول یہ ٹونٹی سکس پیجز ہیں اتنے پیجز تو ہم ٹائپ نہیں کر سکتے ہماری سپیڈ نہیں ہے تو سافورڈ کے بہت سارے فیچرز میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں فیلحال آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے ٹریپل سی چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل کا یہ اکیس وان لیکچر ہے کب میں آپ کو اس میں اس کی پیج سیٹنگ بتانے جا رہا ہوں پیج سیٹنگ آپ کو ملے گا لی آؤٹ مینو میں پھر یہاں پر پیج سیٹنگ کا ڈائرک باکس یہاں کلک کرنے پر سامنے آ جاتا ہے سب سے پہلے میں یہ دو چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو لینڈسکیپ اور پورٹریٹ دیکھئے پورٹریٹ یعنی کھڑا پیپر یہاں دیکھئے اس کا پریویو لینڈسکیپ یعنی کے آڑا پیپر میں اس کو لینڈسکیپ بناتا ہوں اور یہ اوکی کرتا ہوں دیکھئے یہاں پر یہ پیج نمبرز کو دیکھئے یہ زیادہ ہو گئے کیونکہ یہ اس کی ہائٹ کم ہو گئی ویڈت زیادہ ہو گئی آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں اس کو زوم کر کے بڑھا اس کی لینڈھ بڑھ گئی اور ہائٹ کم ہو گئی پھر میں واپس اس میں جاتا ہوں اور اس کو واپس پورٹریٹ کہتا ہوں اور اس کے مارجنز کو میں رائٹ سائٹ کی مارجنز کو میں کم کر دیتا ہوں دیکھئے یہ دیفنیٹلی پیجز نمبر آف پیجز کم کرے گا کیونکہ یہ میں رائٹ سائٹ کی مارجنز کو کم کیا ہوں دوبارہ اس پیج سیٹ اپ میں جاتے ہیں پیپر کو ہم اے فور کے بجائے لیگل پیپر اے فور سائز سے تھوڑا اونچا رہتا ہے بڑا رہتا ہے دیکھئے نمبر آف پیجز 25 ہیں میں اوکے کرتا ہوں تو یہ نمبر آف پیجز 20 ہو گئے اس کا مطلب یہ بڑا پیپر ہے اب میں آپ کو پیج بریک کیا ہوتا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں مان لیجے یہ جو تین لائن ہیں مجھے نئے پیج پر چاہیے تو میں یہاں پر کنٹرول پکڑ کر اینٹر بھی پریس کر سکتا ہوں یہاں لے آؤٹ مین میں مجھے بریک مل رہا ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں دیکھئے میں کلک کرتا ہوں پیج کو تو دیکھئے یہ کنٹرول وغیرہ تینوں لائن جو ہے نئے پیج پر آ گئے اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ہیڈر اینڈ فوٹر ہیڈر وہ ہوتا ہے دیکھئے میں آپ کو انسٹ مینو سے میں آپ کو یہاں پر ہیڈر میں لے جاتا ہوں ہیڈر سے میں کہتا ہوں ایڈٹ ہیڈر یہ ڈاٹیڈ لائن دیکھئے یہاں پر آپ جو بھی ٹائپ کریں گے وہ ہر پیج پر نظر آئے گا یاد رکھیں it prints on top of every page ہر پیج کے اوپر پرنٹ ہوگا میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل یہ میرا ہیڈر ہو گیا میں اب جو ہے میں فوٹر میں جاؤں گا میں دوبارہ آپ کو انسٹ مینو سے پھر یہاں پر میں آپ کو فوٹر میں لے چلتا ہوں یہ bottom of the page ہے یہاں جو ٹائپ کریں گے وہ ہر پیج پر نظر آئے گا ہر پیج کی bottom پر نظر آئے گا میں اس کو delete کرتا ہوں یہاں سے میں لیتا ہوں page دیکھئے یہ میں اے پیج لینے والا ہوں یہاں پر ایک gray color کی line بھی ہے اور یہ page number 3 ہے میں اندر click کر کے اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں یہاں پر دیکھئے double click کیجئے تو یہ میرے headers and footer آگئے اب میں آپ کو یہ page number 3 ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر بھی یہ double click کر کے آپ یہاں پر آسکتے ہیں اچھا ہوتا ہے اگر میں یہاں پر اس کو ایک line ڈال دوں گا یہاں پر دیکھئے میں یہ bottom bottom والی line یہاں پر ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے گا اب ہر ہر پیج کے ٹاک پر چھوٹے چھوٹے practical print ہوگا اور یہاں پر automatically page number بھی change ہو رہے ہیں یہ page number 5 ہے اور یہ page number 6 ہے اب میں آپ کو اس view menu میں لے چلتا ہوں اس view menu میں دیکھئے یہاں پر ایک reading mode ہے reading mode سے یہ دو دو page نظر آتے ہیں یہاں سے بھی آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یہاں سے آپ آگے جا رہے ہیں وہاں سے آپ پیچھے جا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے بس escape press کریں واپس آپ آگے پھر یہ ہے print layout جو ہم کام کر رہے ہیں اسی میں یہ ہے web layout اور یہ ہے outline اس کو close کرنے کے لئے یہاں اور واپس میں یہ کام یہاں سے بھی ہوتا ہے دیکھئے یہاں پر بھی اپنا reading mode ہے یہ print layout ہے یہ جو چل رہا ہے وہ print mode ہے یہ web layout ہے اس میں ہم ایک important view ہے print preview print preview کو آپ control پکڑ کر یا function to press کریں گے تو بھی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ 20 pages آپ یہاں سے اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ print کا dialog box ہے اب یہاں سے آپ اس کو ok کر کے print بھی کر سکتے ہیں دیکھئے ہمارے footers اور یہ footer اور یہ header بھی نظر آ رہے ہیں ہم اس طرح سے scroll کر کے بھی نیچے اوپر ہو سکتے ہیں دیکھئے اور یہاں سے بھی ہم next جا سکتے ہیں تو total 20 pages ہیں کر سکتے ہیں یا اسکیپ دبا کر بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ بتاؤں گا اس document کو print کیسے کرتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے وہی آپ نے جو ابھی پریس کیا یہاں file menu سے بھی آپ print میں جائیں گے تو یہی preview تب سے بھی آیا تھا بس آپ print کا button دبائیں گے تب یہ 20 pages print ہو کر آ جائیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ page number 5 سے لے کر 7 تک ہی print کرنا ہے تو آپ 5 7 print کریں گے اگر paper کے دونوں طرف اگر آپ کو print کرنا ہے تو یہاں click کر کے manually print on both side لی جی وہ اپنے آپ instruction دے گا screen پر 10 page پہلے print کرے گا پھر 10 page بعد میں print کرے گا یہاں سے پھر بھی آپ یہ orientation اور page setup یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ collect ہے اگر ایک سے زیادہ اگر آپ copies چاہتے ہیں سمجھ لی جی کہ میں نے اس کو 3 کر دیا تو اب کیا ہوگا 5 number page 3 bar 6 number 3 bar 7 number 3 bar یعنی کہ 9 pages print ہو کر باہر آجائیں گے printer install ہو چاہیے دیکھیں یہاں پر printer installed نہیں ہے printer اگر install is computer کو جوڑ دیں گے printer نظر آئے گا آپ پھر آپ یہاں print کا button دبا سکتے ہیں میں اس بڑے سی document کو save کر لیتا ہوں اس کا نام دیتا ہوں big document اور اس کو میں documents کے folder میں ہی save کر دیتا دیکھ میرا file کا نام ہے میں اس save کا button دبا دیتا triple c چھوٹے چھوٹے practical کی ویڈیو سیریز میں آج آپ نے سکھا page setup اور print مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا subscribe کیجئے ہمارا چینل coding skills for children انشاء اللہ ملتے ہیں اگلے lecture میں بہت جلد دل 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 د History � دل